انسان کے جسم پر جو جو چیزیں اُبھرتی ہیں ان کا ظاہری اور باتنی ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس سے مزاج اور طبیعت پر ایک فطرت واضح ہوتی ہے تو ویسے ہی علم جفر میں ٹانگوں پر بال ہونا احساسات جذبات جلدبازی اور جنسی خواہشات کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے جس انسان کی ٹانگوں پر جتنے زیادہ بال ہوتے ہیں ایسا انسان اتنا زیادہ جذباتی ایموشنل اور جلدیلدی فیصلے کرنے والا ہوتا ہے جس انسان کی ٹانگوں پر درمیانی بال ہوتے ہیں ایسا انسان اصول پسند اور ہمیشہ اپنے تجربات کو آگے رکھ کے فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ دل کی سنے گا تو لیکن مانے گا دماغ کی لیکن جس کی ٹانگوں پر بال گہرے ہوتے ہیں وہ دماغ کی سنے گا تو لیکن مانے گا دل کی اور جس انسان کی ٹانگوں پہ قدرتی طور پہ بال نہ ہوں ایسے انسان کئی روپ رکھتے ہیں وہ فوراں بدل جاتے ہیں ان میں بدل جانا بھول جانا اور اپنی بات کیسے بھی کر کے منانا اس قسم کے اصاف ہوتے ہیں بے شک اللہ نے انسان کے جسم پہ اس کی فطرت کو واضح کر کے رکھا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو جان کے اپنے فیصلوں کو صحیح کر سکیں اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بکھراج پتھر ہے کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پکھراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے رستی شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمز تبرے سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پکھراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے چڑ جاتا ہے اور اس کی شوائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں بڑے بڑے سیاست دان یا شعبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکھراج پتھر پہتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس پکھراج پتھر کا صدقہ ہر اتوار کے دن پیلی چیز کا صدقہ ہے اور شاہ شمس دبرے سبزواری پکھراج پہ چند خاص اسم آزم دم کیا کرتے تھے جو آپ کے بعد آپ کی اولاد صدقہ صدقہ دین صدقہ دین صدقہ دین بی بی باچہ دادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی پکھراج پہ وہ اسم آزم دم کرتے ہیں تاکہ پکھراج پتھر پہننے والا حاضر دماغی اور صحیح فیصلے کے اس عروج تک پہنچ جائے جسے شہرت اس کے قدموں تلے رہے اگر آپ مہربان سٹرونز کی توسط سے اپنا لکی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ پڑھا ہوا پکھراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ کال کریں اور یہ پکھراج پتھر حاصل کریں پکھراج کس طرح پہنا جائے کتنے وزن کا کس انسان کے لئے مبارک ہوگا وہ تفصیلات پہ آپ کو ضرور بتائی جائے گی اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور یہ پکھراج پتھر حاصل کریں آپ یہ پکھراج پتھر ہماری اپلیکشن مہربان علی جو گگل پلے سٹور اور ایفون اسپر پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یوکی یو ایس یا یو ایئی میں رہتے ہیں تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور یہ شہرت کا پتھر یعنی پکھراج اپنے لئے حاصل کریں اللہ آپ کو سلامت تک ہی